دنیا کو نہ جانے اور کیا دیکھنا باقی رہ گیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اب ظلم کو سہنے کی عادی ہو چکی ہے پہلے جنگ میں کم سے کم اسپتال تو محفوظ رہتے تھے لیکن اب تو وہ بھی محفوظ نہیں رہ پا رہی ہیں ایک طرف اسرائیل کی بمباری سے فلسطین کے بے گناہ مارے جا رہے ہیں تو دوسرے طرف جزد افمی ہو رہے ہیں وہ علاج کی کمی کی وجہ سے زندگی کے جنگ ہارتے جا رہے ہیں دراصل یہ غماریوں کے تلاش اور حماس کے جنگ جوہ کی کھوچ کا بہانہ لیے ایسرائیلی فوج گازہ کے اسپتالوں میں داخل ہو گئی ہے ایسرائیلی فوج نے یہ چھاپا خان یونس کے ناصر اسپتال میں مارا جو اس کے ارد گرد فوج اور حماس کے جنگ جوہ کے درمیان کئی دنوں کی شدید لڑائی چل رہی تھی یہ جنوبی گازہ کی سب سے بڑی طبی سائٹ میں سے ایک ہے اور علاقے کے چند اسپتالوں میں سے ایک ہے جو ابھی تک آپریشنل ہے ورنہ جنگ کے دوران کئی اسپتال تو پہلے ہی ٹھپ ہو چکے ہیں مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اسپتالوں کی تعداد گھٹ رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ اسرائیلی فوجی نے یقین دلایا ہے کہ وہ مریضوں کو نقصان پہچائے بغیر محدود آپریشن کر رہا ہے واضح ہو کہ اسرائیل شروع دن سے ہی بار بار حماس کے جنگ جوہ پر اسپتالوں کے فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا الزام لگا رہا ہے اسرائیل فوج نے کہا ہے کہ قابل اعتماد انٹیلیجنس اس بات کی نشاندے ہی کرتی ہے کہ حماس نے خان یونس کے ناصر اسپتال میں بندک رکھے ہوئے ہیں اور وہاں بندکوں کی لاشوں کی موجودگی کی بھی جنگ کاری دی گئی تھی ہزاروں لوگوں کو مصر کی سرحت کے قریب ایک بڑی چھابنی میں پناہ کی تلاش میں رفا کی طرف لے جایا گیا ہے برطانیہ نے جمرات کو آسٹریلیا کینڈا اور نیوزلینڈ کے ساتھ مل کر اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ رفا میں کوئی زمینی کاروائی نہ کریں کہا گیا ہے کہ فوجی کاروائی سے سنگیر نتائج سامنے آئیں گے وہی وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ پختہ منصوبے کے بغیر رفا آپریشن تباہی کا سبب بنے گا وہی کاہرہ میں جنگ بندی کو لے کر تیسرے دن بھی کوشش جال نہیں امریکہ، قطر اور مصر میڈیٹر کے طور پر لڑائی کو رکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں فرستینی قیدی کے بدلے بکیا اسرائیلی بندگوں کی رہائی کے لیے ایک مہائدہ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے مصر میڈیٹر بھی کاہرہ کے غیر اعلانیہ طور پر ہیں جبکہ دوسرے جانب اسرائیلی بندگوں کے اہل خانہ سراپائے احتجاج ہیں وہ اسرائیلی حکومت پر دباب بنا رہی ہیں کہ بندگوں کی جلد سے جلد رہائی ممکن بنائی جائے اور اس حوالے سے تلویم میں وزارت دفاع کے آفیس کے بہار احتجاج بھی کیا گیا یعنی اسرائیل پر انٹرنیشنل دباب کے علاوہ گھریلو احتجاج کا بھی دباب ہے سامنا ہے کیونکہ اس مظاہرے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب تک کے تمام مظاہروں میں سے یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہے تو ایک طرف بہاری دنیا میں احتجاج تو دیکھنے کو ہی مل رہا ہے تو دوسری طرف اسرائیل میں اسرائیلی عوام بھی بندگوں کی رہائی کے لیے مطالبہ کر رہی ہے بندگوں کی رہائی کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے اور نتن یاہو حکومت کی تنقید بھی یہاں پر کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد اس جنگ کا حل نکالا جائے اور جو اسرائیلی یرگمال ہیں جو حماس نے جن کو یرگمال بنایا ہوا ہے جن پر قبضہ کیا گیا ہے ان کو بہار لے کر آئے ان کو باپس ملک میں واپسی کر آئے جائے لیکن اس کو لے کر بینجمن نتن یاہو کی فکر یہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی مصر کی سالسی کے طور پر بات چیت چلی تھی کہ یرگمالیوں کی رہائی ہوگی یہ کہ کر کے اور جو آپریشن ہے زمینی اور آپریشن ہے اس کو روکا جائے گا اور تقریباً چالیس دن کے لیے سیسوائر کیا جائے گا لیکن اس کو نہیں مانا اسرائیل نے مسترد کر دیا اور کہا کہ جو ہمارا ٹارگیٹ ہے حمس کا خاتمہ اس کے بہت قریب ہے اور یہ جنگ کچھ اور مہینے ہی چل پائے گی اور پھر اسرائیل کی جیت ہوگی یہ بنجمن نتن یاہو کی طرف سے کہیں نہ کہیں کہا جا رہا ہے لیکن اب اسرائیل میں بھی بڑے پیمانے پر حتوجات دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بنجمن نتن یاہو کو کسی بھی طرح سے یرگمالیوں کی فکر نہیں ہے اور ایسا زمینی سطح پر بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ یرگمالیوں کو لے کر اگر فکر دیکھنے کو ملتی تو کہیں نہ کہیں جو امریکہ کی طرف سے دباب بنا جا رہا ہے اور جو اور ملکوں کی طرف سے لگاتار میڈییشن کیا جا رہا ہے اس پر کہیں نہ کہیں اسرائیل اتفاق کرتا لیکن اسرائیل کی طرف سے لگاتار آپریشن جاری ہے اور وہیں اب پہلے دن سے ہی حالانکہ جس طرح سے حملے دیکھنے کو مل رہے تھے اس میں کہیں نہ کہیں جو ایک جنگ کے قوانین ہوتے ہیں ان کے خلاف ورزی بھی دیکھنے کو مل رہی تھی اور ظلم سہنے کی آدھی ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا بھی ہو چکی ہے چونکہ ابھی تک جیز جنگ کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے لہا ایک ڈیوژی بیسے ہم نمی اللہ کی کچھ ان کے پاس میرے ہمانے کے پاس ہمارے کے شرح کی طرح کطر، کی طرف سے اجیبت کی طرف سے ہزارہ کی طرف سے ہم انے یہ سہر کے لئے اور موژی بہت کا مطاقہ جو مل رہا ہے بہت حملد تکی ہے دیکھیں جو چیز جو جو کی طرف سے بیتک مل رہا ہے ہے کہ ہماری مہترین مجھے رہے ہیں